اسلام علیکم سیڈنٹس آپ کے نساب میں شامل سبق پاکستان کی تہذیب و ثقافت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں یہ سبق آپ کا ہے صفحہ نمبر 87 پر آن لائن سیشن میں ہم نے یہ سبق پڑھا تھا اس کی وضاحت میں نے کی تھی اور دو سوالوں کے جواب بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے میں کچھ چیزیں ریپیٹ کر دیتی ہوں دہرا دیتی ہوں تہذیب اور ثقافت زیادہ تر تو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں عام طور پر ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک معمولی سا فرق ہے فرق کیا ہے کہ کسی بھی خطے میں کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگوں کے جو رسم رواج ہوتے ہیں یعنی رہن سینکرد طریقہ ہوتا ہے زندگی کے عقیدے نظریات ہوتے ہیں اور زندگی اور موت کے مواقع پر جو جس طرح سے وہ لوگ اظہار کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ثقافت میں شمار ہوتی ہیں اور انہی تمام صورتوں کو یہ جو اظہار کیا جاتا ہے زندگی کے مختلف مواقع پر ان طریقوں کو اگر استعمال کرنے کے لیے کوئی طریقے، سلیقے، اصول اور قوانین بنائے جائیں وضع کیے جائیں تو پھر وہ تہذیب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب کسی بھی ثقافت کا وہاں پر رہنے والوں پر بہت اثر ہوتا ہے یہاں پر پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا ذکر کیا گیا ہے تو پاکستان کے تمام سوبوں کا تمام علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کچھ تہذیبوں کا ذکر ہے جو قدیم تہذیبوں میں شمار ہوتی ہیں جن میں وادی سن، مہرگڑ اور گندارہ کی تہذیبیں شامل ہیں پاکستان کی تہذیب و ثقافت پر ان تہذیبوں کے علاوہ ہندووں، عربوں، افغانوں، مغلوں، منگولوں، ترکوں، ایرانیوں اور انگریزوں کی تہذیب کے اثرات بھی نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک الگ الگ زبانیں، بولیاں، لباس، رہن سہن اور کھانا پینا مختلف طور طریقوں کے ساتھ نظر آتے ہیں سب سے پہلے اس میں تھوڑی سی تفصیل سے بتایا گیا ہے مہرگڑ کی تہذیب کے بارے میں جو کہ بلوچستان کے ایک علاقے کی تہذیب ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہلی مرتبہ جنوبی ایشیا میں زراد کا باقاعدہ آغاز ہوا جو کہ وادی سنگی تہذیب کے اختتام تک رہا یہاں کے جو آثار ملے ہیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں نے ایٹوں کی مدد سے اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر دی تھی اور یہ اب تک دریافت ہونے والا کسی بھی قدیم تہذیب کا سب سے بڑا شہر ہے اس وقتی دستکاری کے ایک بڑے مرکز کی حیثیت بھی رکھتا تھا دستکاری کہتے ہیں ہاتھ سے کیے گئے کام کو ہاتھ سے بنائی گئی چیزوں کو دوسری تہذیب ہے اس میں وادی سنگ کی تہذیب وادی سنگ کی تہذیب بھی دنیا کی قدیم اور مشہور تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے اور اس تہذیب کے آثار دریائے سنگ کے کنارے کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں وادی سنگ کی آبادی اس وقت تقریباً پچاس لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی اور وہاں کی گلیاں تالاب گھروں کی ترتیب اور تعمیر وغیرہ اور جو پانی کا نظام ہے فراہمی اور نکاسی کے کہ پانی کیسے طرح فراہم کیا جاتا تھا اور کیسے طرح اس کا نکاس کیا جاتا تھا اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی سہولتیں ان کے پاس نہیں تھیں اس کے باوجود بھی ان کا جو طور طریقہ تھا زندگی گزارنے کے جو زندگی گزارنے کا جو انداز تھا اس میں وہ بہت محذب نظر آتے تھے ہڑپا اور مہین جوڑڑو اس دور کے اہم شہر ہیں مہین جوڑڑو اور ہڑپا کی جو باقیات ہیں جو آثار ملے ہیں اس سے اس دور کے انسانوں کی صلاحیت اور جفاکشی کا اندازہ ہوتا ہے جفاکشی مہنتی ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ترقی افطار طرز معاشرت میں یعنی معاشرے میں جو رہنے کے طور طریقے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ آگے تھے ایک تیسری تحذیب کا اس میں ذکر کیا گیا ہے گندھارہ اور بدھ مت کی تحذیبیں یہ تحذیبیں پاکستان کے شمالی علاقوں میں پروان چڑھیں ان علاقوں کی تحذیبی روایت پر یونانی تحذیب کا اثر نظر آتا ہے اور گندھارہ تحذیب کا جو مرکز ہے وہ ٹیکسلا کا مضافاتی علاقہ ہے اس مقام پر حکومت پاکستان نے ایک اجائب گھر قائم کر دیا ہے جس میں گندھارہ تحذیب کی باقیات رکھی گئی ہیں یعنی اس تحذیب سے تعلق رکھنے والے جو آثار ملے تھے ان کو اس اجائب گھر میں محفوظ رکھا گیا ہے پاکستان کی جو موجودہ ثقافت ہے ان کے اپنے علاقوں کی جو تحذیبیں ہیں جو رہنسان کے طور طریق ہیں اس میں اسلامی تحذیب کا بھی رنگ خاصا گہرا نظر آتا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر ہی قائم ہوا تھا اور اکثریت چونکہ مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کا دین ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام ہے تو پھر ہمارے طرز زندگی میں اسلام کا رنگ یقینا گہرا نظر آنا چاہیے کیونکہ ہمارے اصول قوانین جو ہیں وہ اسلام حکامات کی روشنی میں بنائے گئے ہیں اب اگر قومی زبان کی طرف آ جاتے ہیں تو ہماری قومی زبان پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یہ زبان یہ خوبی رکھتی ہے کہ اس نے لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے لنک کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ وہ زبان ہے جو بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے علاقوں میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے اردو زبان کے علاوہ جو پاکستان میں دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سارائکی، گزراتی، بروحی وغیرہ شامل ہیں اب جو جس علاقے کی زبان ہے وہ ان کے پھر انفرادی پہچان وہ ان کو الگ کرتی ہے کہ اس علاقے کی یہ زبان ہے ہمارا قومی لباس جو ہے ہمارے ملک کا وہ شلوار قمیز ہے اور زیادہ تر لوگ پہنتے ہیں مگر ہر صوبے میں پھر اس کے ساتھ الگ الگ لباس پر ٹوپی اور چادر کا استعمال ہے اس سے ایک علاقے کی اپنی شناخت الگ ہو جاتی ہے پہچان نظر آتی ہے ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے مگر جو سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھا جاتا ہے وہ کھیل وہ کرکٹ ہے اور اگر چھوٹے پیمانے پر دیکھا جائے تو محلوں بستیوں وغیرہ میں کشتی ملاکڑا کبڑی گلی ڈنڈا لٹو تیراکی اور زور آزمائی کے مقابلے بھی دیکھنے میں آتے ہیں پیدائش اور اموات کے مواقعوں پر پاکستان میں مختلف رسم و رواز نظر آتے ہیں جیسے کہ بچے کی پیدائش پر مختلف انداز سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے عقیقہ ویسے تو اسلامی رسم ہے خالصتان اسلامی رسم ہے مگر اس پر بھی ایک علاقائی چھاپ نظر آتی ہے کیونکہ اس ماقع پر عزیز و قارب آس پاس کے لوگ دو سہباب مبارک بات دینے آتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو پڑوسی جاننے والے اور رشیدار جو ہیں وہ بھی تازیت کے لئے آتے ہیں سبر اور حوصلے کی تلقین کرتے ہیں اور دعا مغفرت بھی کرتے ہیں ہمارے ملک کی ایک الگ تہذیب ہے ایک الگ ثقافت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری تہذیبوں پر دوسری تہذیبوں کے اثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں خاص طور پر جو شہری علاقے ہیں ان میں مغربی رنگ زیادہ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اپنی پہچان کھو رہے ہیں جو کہ ہمارے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں کیونکہ ہر قوم کی ایک اپنی تہذیب ہوتی ہے اور وہی ہماری پہچان ہوتی ہے اور زندہ اور باشور قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ثقافت کی اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتی ہیں اس لئے ہمیں اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچانے کے لئے اپنے آج اور کل کو ترقی دینے کے لئے اپنی تہذیب کو بچانا ہوگا سعیے اس کے سوالوں پہ آ جاتے ہیں پہلا سوال تہذیب اور ثقافت کا فرق واضح کیجئے اس سوال کے جواب ہم نے ڈسکس کیا تھا آن لائن سیشن میں مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے کر لیا ہوگا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں تہذیب اور ثقافت دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ کو پہلے سوال کا جواب یہاں سے مل جائے گا پھر آپ کا دوسرا سوال ہے پاکستان کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں مختصر طور پر تحریر کیجئے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تینوں تہذیبوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو لکھنا ہے مہرگڑ کی تہذیب وادی سن کی تہذیب اور گندھارہ اور بدھمت کی تہذیب سوال نمبر تین ہے اس کا پاکستان کی مشہور زبانوں کے نام بتائیے اس سوال کے جواب سفہ نمبر اٹھاسی کی آخرے لائنوں میں دیکھئے پاکستان کی دیگر زبانوں میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، ہنکو، گجراتی، براہوی اور بروہی شامل ہیں یہ وہ زبانیں ہیں جو اردو کے علاوہ مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں سوال نمبر چار ہے اس کا پاکستان کے دیہی علاقوں میں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں سفہ نمبر نواسی ایٹی نائن اس کا جو تھرڈ پیراغراف ہے تیسرا پیراغراف ہے یہاں پر لکھا ہے محلوں بستیوں کی سطح پر تو آپ یہاں پر یہ لکھ لیجئے گا اس طرح سے شروع ہوگا یہ جواب کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں کشتی، ملاکڑا، کبڑی اس میں ملاکڑو لکھا ہے ملاکڑو بھی ٹھیک ہے اور ملاکڑا بھی صحیح ہے آپ اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں ملاکڑو کبڑی، گلی ڈنڈا، لٹو، تیراکی تیراکی سویمنگ کو کہتے ہیں اور زور آزمائی کے مقابلے زور آزمائی کے کھیل کھیلے جاتے ہیں اس طرح سے آپ اون ورڈنگ میں اپنے الفاظ میں اس کا جواب بنا سکتے ہیں کھیلوں کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں سوائے نمبر پانچ ہے مہین جودڑوں کی تہزیب کے بارے میں مختصراً بتائیے صفحہ 88 میں جو وادی سندھ کی تہزیب کی ہیڈنگ ہے اس کی آخری لائنوں میں مہین جودڑوں اور ہڑپا کی تہزیب کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے صفحہ 88 دیکھئے جہاں وادی سندھ کی تہزیب کا ذکر ہے اس میں مہین جودڑوں اور ہڑپا کی جو تہزیب ہے یہ تقریباً ایک سی ہے ملتے جلتے ہیں اس کا جواب وادی سندھ کی تہزیب کی ہیڈنگ جو ہے اس کی دوسری لائن سے مہین جودڑوں کا تہزیبی ورثہ لادکانہ ڈیویزن میں واقع ہے اپنے اروج کے دور میں وادی سندھ کی آبادی تقریباً پچاس لاکھ نفوس پر مشتمل تھی پچاس لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی یہاں کی گلیاں تالا گھروں کی ترتیب و تعمیر اور فراہمی و نکاسی آپ کے نظام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کم سہولتوں کے باوجود طرز معاشرت میں کتنے محذب تھے یہاں تک لکھیں گے اس کے بعد آخر کی جو دوسری لائنیں وہاں پر آ جائیں گے مہین جودڑوں کی ان باقیات سے ہڑپا ہٹا دیں گے مہین جودڑوں کی ان باقیات سے اس دور کے انسانوں کی تخلیقی صلاحیت معاشرتی شعور اور جفا کشی کا اندازہ بھی ہوتا ہے بس یہاں تک لکھیں گے یہ جو آخری لائنیں یہ ہم اس کا ذکر اوپر کر چکے ہیں سائی ہے مجھے امید ہے کہ سوالوں کے جواب آپ کلیر ہو گئے ہوں گے آپ کو سوالوں کے جواب لکھنے کیلئے دھیان سے ویڈیو کو سننا ہوگا بیٹا جبھی آپ کاپی میں کام کر سکیں گے سائی ہے سوال نمبر دو پہ آ جاتے ہیں اس کے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں کچھ الفاظ ملے جلے لکھے ہیں جو واحد ہیں ان کی جمع لکھیں گے اور جو جمع ہیں ان کی واحد لکھیں گے پہلا لفظ ہے اس کا قانون قانون واحد ہے اس کی جمع ہوگی قوانین دوسرا لفظ ہے آثار آثار جمع ہے اس کی واحد لکھیں گے اثر مراکز مرکز مراکز جمع ہے واحد مرکز زخیرہ واحد ہے زخیرہ کی جمع زخائر آلہ واحد ہے آلہ کی جمع آلات زائر واحد ہے زائر کی جمع زائرین زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو یہ آپ کے میں نے جتنا آپ کو کروا دیا ہے واحد جمع کے ساتھ اب آپ کو یہ کام بیٹا کوپی میں کرنا ہے اگلے آپ کے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ میں بات کروں گی اوکے بیٹا اللہ موسیقا ڈیوانی ڈیوانی موسیقی